شیخ میرا چودہ سوال ہے کہ سعودی عربیہ میں کس مسئلہ کی حکومت ہے برائے گرم میری اصلاح فرمائے سعودی عرب ایک ملک ہے جسے پہلے حجاز کہا جاتا تھا مکہ اور مدینہ کا جو علاقہ ہے وہ حجاز کہلاتا ہے ریاض اور اس کے قرب جوار کا جو علاقہ ہے وہ نجد کہلاتا ہے آل سعود کی جب حکومت اس پورے علاقے میں قائم ہوئی تو انہوں نے اس پورے علاقے کو ایک ملک کے طور پر جوڑ کر اس کا نام المملکت العربیہ السعودیہ رکھا ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ جو سب سے پہلے ملک تھے اس حکومت کے آل سعود کی حکومت کے ان سے جب یو این او اقوام متحدہ نے کہا کہ آپ کے ملک کا دستور کیا ہے آپ ہمیں وہ پیش کیجئے کیونکہ جتنے ممالک اقوام متحدہ کے ممبر ہیں ان کا کانسٹیٹیوشن ان کا دستور اقوام متحدہ میں موجود ہوتا ہے تو آپ بھی اپنا دستور ہمیں بھیجئے تو ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے قرآن کریم کا نسخہ وہاں بھیج دیا اور آج بھی سعودی عرب کے دستور کے طور پر قرآن مجید اقوام متحدہ میں رکھا ہوا ہے تو اب جہاں قرآن مجید کی حکومت ہو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حکومت ہو اسے کسی فرقے سے جوڑنا یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے سعودی عرب کے حکمران وہاں کے علماء وہاں کے داعیان وہاں کے مبلغین ائیمہ حرمین وہ سب اس بات کی بارہ وضاحت کر چکے ہیں کہ ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے ہم کتاب و سنت کے حامل ہیں اور کتاب و سنت کو فہم سلف کے مطابق مانتے ہیں اور فہم سلف کے مطابق ہی ہم کتاب و سنت کی تعبیر و تشریح کرتے ہیں یہ ان کا کھل کر اعلان ہے یہ الگ بات ہے کہ سعودی عرب میں حنبلی مسلک کے علماء بھی موجود ہیں اور سلفی اور حنبلی دونوں مل کر اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت و رفاقت کے ساتھ رہتے ہیں اور حنابلہ میں بھی جمود نہیں ہے حنبلہ میں بھی یہاں جیسا جمود نہیں ہے جو جمود ہمارے یہاں ہے بلکہ ان کا یہ کہنا ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ کتاب و سنت کے خلاف ہوگا تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے ہم کتاب و سنت کی طرف ہی رجوع کریں گے اسی لئے وہاں کے علماء کے جو فتاوہ ہیں جو کتابیں ہیں ان میں آپ پڑھیں گے کہ وہ ہر سوال کے جواب میں اللہ کے کلام کی کوئی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں علماء کے اقوال بہت کم پیش کرتے ہیں اور اگر کوئی قول پیش بھی کرتے ہیں تو وہ کتاب و سنت کے مطابق ہوتا ہے ایسے اقوال جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں وہ ان کو نہ قبول کرتے ہیں نہ ان پر عمل کرتے ہیں نہ ان کو پیش کرتے ہیں تو اس لئے یہ کہنا کہ فلا مسلک کی حکومت ہے اور فلا مسلک کی حکومت ہے تو وہاں اگر مسلکی کو کہا جائے تو سلفی مسلک کی حکومت ہے وہ سب سلفی ہے اور سلفیوں کی وہاں حکومت ہے الحمدللہ جو کتاب و سنت کی نشر و شاد دعوت اور تعلیم کا کام بہت ہی امتیازی انداز میں اور ساری دنیا سے بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں اور پوری دنیا میں اسلام کے عقید توحید کو پھیلاتے ہیں اتباہ سنت کی دعوت کو پھیلاتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو قائم دائم رکھے اور ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے اس کی حفاظت